نمشکال آئیے بات کرتے ہیں میرے سامنے یہ بیالیس ورس کی وقتی ہیں اور ان کی ہسترکہ میں ورط امان کی کیا گتی ویدیاں ہیں آنے والے سامنے میں ان کو کیا فل ملنے والے ہیں یہاں پر یہ سامنے بتانے والا ہوں تو چلیے اب بات کروں گا سب سے پہلے میں ان کی کرشتہ انگلی کے بارے ہیں میں نے اپنے ہچاروں اپیسوڈز کے اندر بتایا کہ سوریہ کی انگلی یدی کسی وقتی کے مددے سے کرشتہ انگلی یدی کسی کی سوریہ کی انگلی کے مددے سے کے پاس جائے اس سے آگے نہ جائے تو یہ انگلی جیون میں کیا کرا دیتی ہے اس کی جیون کا سب سے بڑا بات ہوتا ہے کہ ایسے ویقتی کے جیون میں اتار چڑاب چرور آتے ہیں ایسے ویقتیوں کو اپنے دیون میں سنگرس کا آدھا سمیں ایج نکل جائے اس کے بعد میں ویقتیوں کو یہ جیون میں انتی ترقیہ ملنی ضرور ہوتی ہیں اس میں آپ ڈیسیجنز کہہ لیجئے اس میں آپ صحیح سمیں پہ لوگوں سے صحیح سے نہ جھوڑنا کہہ لیجئے یا صحیح نڈلے نہ کہنا کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے لیکن ہوگا ان کے جیون میں ایسا عوش ہے تو یہ اپنے آپ میں یہاں پر اگر میں کہوں تو یہ کرانکاران ان کے جیون ضرور رہا ہوگا ساتھی ساتھ سیکنڈ پر پر اب کچھ مائنس ریکہ ہیں کہہ سکتا ہوں بھیہوار کے اندر ابھی دھیرے دھیرے کنٹرول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں صحیح روپ سے اپنے آپ کو ایک جگہ سے وجود کو بنا لیں گے یہاں پر دھنکی اولی کا تیسرا پر بانا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کے جیون میں ورط مان سے دھنکی استطیاں صحیح روپ سے بننی شروع ہو جائیں گی اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد آپ کی سوریہ کی انگلی کے بارے ہیں سوریہ کی انگلی اور یدی میں اس کو دیکھتا ہوں تو کل ملا کر آپ کی برسپتی کی انگلی کے برابر ہے آپ آج بھی اچھے سمپن پریوار میں ہیں ایسے جیون کا ویقتی کا جیون لگ بگ لگ بگ ایک سمان اچھی سمپن اتا کے ساتھ بچ جاتا ہے میں سمپن اتا سے بیٹنے کے لئے کہہ رہا ہوں کر ابھی یہاں پر آپ کے پاس کوئی آنکھوں کا روگ نہیں سوریہ کا پروت پر کسی بھی پرکار سے یہاں پر اگر دیکھتا ہوں تو کوئی بی پی کا روگ نہیں سیکنڈ پروت پر دیکھتا ہوں تو بھلے ہی راجے سرکار کا کوئی سہوگ نہیں ہے لیکن اوڑ جا آپ کے اندر ہیں سمان کی رکھا تیسرے پرپر بہت مجبوتی کے ساتھ کھڑی ہیں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پرپی اور وہ ہے یہاں پہلے گیپ بتا دیتا ہوں جب یہ ویکتی کے جیون میں گیپ آ جاتا ہے ویکتی بڑھا پر میں ماتا پتہ کی سوا اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ اپنے ماتا پتہ سے دور ہو جاتا ہے اپنے کاریوں میں بست رہتا ہے ایسا مانا جاتا ہے ساتھی ساتھ بھائی بینوں کے بیچ میں میں بھی ایک طرح سے جاد اچھا تیل تال ملنے ہوتا کئی بات تو پہتری سمپتی پر بیواد بھی ہوتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر پھر شنگ کا چن بن گیا آپ کی تیسری انگلی پر سبھی انگلیوں پر سنگ ہیں تو کل ملا کر یہ اچھی گرہنڈ سنگ کی سکتی کے لیے مانا جاتا ہے تو یہاں اچھی گرہنڈ سکتی ہے اپنے آپ کو اڑجا کے ساتھ بیماریوں سے نکال لاتے ہیں دھنکی اس تیسیوں سے لڑ لیتے ہیں یہاں پر سیکنڈ پروت پر بہت اچھی رکھائیں نہیں کہہ سکتا دھنکی لیکن بھگوان کی گرپہ یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے کوئی کسی بھی پرکار کا جادہ یہاں پر ایسا نہیں دیکھتا کہ کوئی کرج کی رکھائیں ہو یہاں پر تیسرا پرو پریوار کی جمعہ داری کو نبانے کے لیے سہی ہے اب بات کرتا ہوں پرسپتی کے پرثم پرو کی کوئی کیلسٹرول کا لوگ نہیں کوئی سگر کا روگ نہیں ساتھی ساتھ اچھا خاصہ خانپان آپ کے جیون کے اندر ہے سیکنڈ پرو کی رکھا کو جب میں اس طرح سے لیتا ہوں تو آپ مجھے کچھ بھی اپنی وائپ کے بارے بتاتے ہیں اچھی بات بتاتے ہیں لیکن جب یہ رکھا لگ جاتی ہے تھوڑی چھوٹی رکھا ہے دو اور بھی لگ رہی ہے تو یہ دو تین بات ہو جاتی ہے یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ویقتی کے پاس سمیں نہیں ہوتا اپنی پتنی کے لیے پتنی کہیں پتی کہیں نوکری کے قارن سمجھ لیجئے سمیں کے قارن سمجھ لیجئے نمبر دو ایسے ویقتیوں کا پتنی کے ساتھ تال میلے میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو یہاں تھوڑا اس بات پر دھیان کرنا ہے کل ملا کر سنتان سکھ سہوک کی رکھائیں ٹھیک سے ویراجمان ہیں آئیے بات کروں گا آپ کے بدھ پروت کے بارے میں بدھ کا پروت آپ کے جیون کے اندر بہت شاندار رکھائیں لے کر کے ہے اچھی بات یہ ہے کہ بھلے ہی کنشٹہ انگلی آپ کی چھوٹی رہ گئی لیکن یہ دو رکھائیں جب آپ کے جیون میں یہاں کڑی ہو گئی تو یہ وہ اس تھا ہی رکھائیں جنکہ میں کہتا ہوں کہ بس دو رکھائیں بہت ہیں جرورت نہیں ہے کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو اچھے ہوں وہی بڑیہ کل ملا کر دو رکھائیں جب جا کر اور بالکل بدھ پروت تک مل جائیں سوری پرو سے تو ویقتی کو ویپار کی بہت اونچے اس طرح کی سمجھ ہوتی ہے اور اپنے جیون میں اب یہ رکھائیں آپ کا سہہوگ دینا شروع کر رہی ہیں اس کو میں اور رکھائوں سے ہی پڑ رہا ہوں اس لئے بولنا ہوں اب سے ایسا نہیں کہ پہلے سے بھی نہیں ہوں گی رکھائیں پہلے سے بھی ضرور ہوں گی لیکن اب سے ان کا سہہوگ کیوں ہے وہ میں آپ کو آپ کی بھاگی رکھائیں سے بھی دیکھ کر کہ میں نے بولا اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں ایک اور پرو کی اور وہ پرو ہے آپ کا سوریہ کا پرو دونوں طرف ٹرینگل سے بنا ہوا سوریہ پرو کی ریکہ کا بیس سے ادھونہ بہت سندر ہوتا ہے ویدیس سے جڑیں دور سے جڑیں سمبان پرابط کریں اور شنک کا چن بن جائے اتنا شاندار شنک کا چن جب سے میں نے دیکھا ہے ساتھی ساتھ اپنی ٹرینگل کے ساتھ بنیں تو ویقتی دور دیس سے جڑ کر کے بہت اچھے سمبان اور دھنکی استطیاں بنائے گا تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھا چن آپ کے یہاں پر بنا ہوا ہے اس کو سنک کا چن آپ کہتا تھے لیکن شنک کی آکرتی بہت پرکار سے بنتی ہے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے یہ بات تیہ کرتے ہیں تو اس کو ٹرینگل کے ساتھ سنک کی انویتی اس بات کو بتاتی ہے ویقتی اگر محنت کرتا تو اسے راج سرکار کی نوکری بھی مل سکتی تھی آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پرو کی اور وہ پرو ہے آپ کا شنی کا پرو شنی کا پرو دھن کا پرو اور دھن کے پرو پر یدی میں دیکھتا ہوں تو پہلے تو یہاں پر دو ساہک رکھا چاہیے مجھے بھلی اچھی نہیں ملے لیکن ملی چلو چلتا رہا کام اس رکھا کو آپ جوڑتے ہیں اب اس کو آپ شنک کہہ دی دیئے میری بھاسہ میں اس کو مچھلی کہہ لی دیئے یا کچھ بھی کہہ لی دیئے لیکن یہ جو آکرتی ہے جو یہ دیپ کی آکرتی نہیں ہے اس کو آپ شنک کی آکرتی بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک سلائیڈ برابر سے لگ کر کے اس طرح سے بھی شنک کی آکرتیاں بنتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر سے بجانے والی آکرتی اور یہ نیچے کی طرف شنک کی آکرتی تو یہاں سے یہاں تک پہلے یہ بجانے والی آکرتی اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے یہ شنک کی آکرتی تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کل ملا کر شنک یہ ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا کس طرح سے شنک یہ بنے گا یہاں پر اس طرح کا یہاں پر بھی شنک ہے اس شنک کا مرد شنی کے پر کے نیچے بننا وقتی کے جیون میں اچھے دھنکی سمبامنا کو بنائے گا پر بھر دبا ہوا ہے تھوڑا سمیں لگا کنشٹہ انگلی چھوٹی تھی تھوڑا سمیں لگا لیکن سب کچھ ملنے والا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کے برسپتی کے پرف کے بارے ہمارے سبگیان کے اندر برسپتی پرف سے نکل کر شنی پرف کو رکھا جائیں تو سب سے سندر کراتی ہے یہ ملٹی ٹیلنٹ دیتی ہیں تو آپ کے اندر دوسری بات یہ ہے آپ اپنے گیان کا لگاتار استعمال کرتے ہیں اور اس گیان کے استعمال کے دوارہ آپ اپنے جیون کے اندر دھن کا استعمال کر لیتے ہیں دھن کو بنا لیتے ہیں ابھی یہاں پر کئی چطربوج نہیں بنا ہے کل ملا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سامنے ادھے کوئی مکان بنا لیا ہو تو اپنے کرج سے بنایا ہو تو دوسری بات ہے آپ پھر آنے والے سامنے میں آپ مکان بنا پائیں گے یہاں چطربوج بنیں گے تب اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کی ایک اور رکھا کی اور وہ ہے آپ کی شردے رکھا اگر اس کو دیکھے تھوڑا سا بوجھ لے کر چلتی ہے بوجھ لے کر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب میں اس کو بولتا ہوں جب یہ کچھ موٹی چلتی ہے تو من میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوا کچھ بوجھ لے کر چلے کچھ من میں اندر مراج بان لیتا ہے جو من پر ہمیسا بھاری لیتا ہے تو اس کو بھاری لیتا کہہ سکتے ہیں گھر دیا رو کوئی نہیں کل ملاقات کسی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں ایک پرابلم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ کے ساتھ یہ منگل رکھا نکل کر کے جب جب سوریہ پرف سے سمبند بنائے تو ویقتی دور اسطانوں سے جڑ کر کے اپنے بدھی کی یوجناوں سے دھن کی پرابطی کرتا ایک تو یہ ہے لیکن اس کا دوسرا سمبل بھی خراب ہے کاٹتی ہے ہڑ دے رکھا کو جب جب یہ رکھا کاٹتی ہے توڑا سا پتی پتنی کے بیچ میں ویچاریک مدوید بھی بتاتی ہے تو اس کو میں نے ساتھ کے ساتھ جوڑ دیا ہے آپ کے جیون میں آئیے بات کرتا ہوں میں اس کے بعد کرم روپی منگل رکھاؤں کے بارے میں بہت شاندار کرم روپی رکھائیں اس سے نکل کر کے میں نے بتائی دیا سوریہ استان سے مل کر سمبند مناتی ہے محنت کرنے والی رکھائیں یہاں سے چلتی ہیں اور ویقتی اپنے جیون میں پرگرتی کی طرف بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے تو یہ اچھی محنت کس رکھائیں بیقتی نے اپنے جیون میں محنت کسنے میں کبھی کس کسر نہیں چھوڑی ہے بات کرتا ہوں بددی رکھا کی دیکھیں بددی رکھا کو اگر آپ دیکھیں تو لگ بگ 32 میں ورث تک اس کا اپنا سویم سے اوڑجیت سمیں ہی شروع نہیں ہوا یہاں سے یہاں تک کہہ سکتا ہوں آپ کے جیون کے اندر زیادہ گتی ویدیاں نہیں رہی ہوں گی بہت محنت کرنی پڑی ہوگی پھر بھی اپنے آپ کو اسطحان سمپن نہ نہیں کر پائے ہوں گے آپ اس طرح کی رکھائیں لیکن اس کے بعد بددی رکھا لگ بگ لگ بگ 30 سے 32 ورث میں شروع ہوئی اور جا کر کے پورے ہاتھ کو میں نے ہمیسہ کہا جب جب بددی رکھا دو رستانوں سے جڑ کر کے بن جائے تو ویقتی اپنے جیون میں پورے ہاتھ کو رکھا پار کر جائے دو رستانوں سے جڑ کر کے اچھے دھم بنا لیتا ہے تو یہ بہت شاندہ رکھا ہے جو بتا رہی ہے ویدیس سے جڑیں دیس میں ہی دو چار ہزارت کلومیٹر تک سپلائی مالکی کریں تب آپ کے جیون میں لاب اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کے چندر پروت کے بارے یہاں یہ بھی دیکھئے یہاں بھی اور بھی چنہی ہے یہ دور رستان سے جڑ کر کے چلوں تو یہاں پر دو تین جگہ دکھائے دیا اب بات کروں گا یہاں پر آپ کی چندر پروت چندر پروت سے نکل کر کے یہ رکھائیں یہاں پر کل ملا کا ایک کو تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرگرتی کے لیے رکھائیں اپنی یوجنا بنائی ہے پرگرتی کرنا چاہتے ہیں یہ پچھلے سیور میں ایسی گتی ویدیاں آپ کے جیور میں چلتی رہی ہوں گی بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے بعد بدھ رکھا کی شکر پروت سے نکلی چند پروت کو دیکھ رہی ہے ابھی اور بھی لمبی ہو سکتی ہے یہ رکھا جا کر چند پروت سے بلکل مل جائے گی اور بھی یعنی اس سمیں تو بلکل ویدیس میں جا کر بیٹھ جائیں گے یہاں پر ساتھی ساتھ یہاں بھی یہ دکھائی دیکھتے ہیں چند پروت پروت سے گتی ویدیاں چکر جیسی یا سنک جیسی یہ بھی آپ کے جیور میں آپ کو ویدیس سے جھوڑنے کی رکھا ہے تو ویاپاری کے رکھا کن ملا کر گھما پھرا کر چلی بدھ پروت کو دیکھی اس سے ایک شاکہ نکل کر کے پھر بدھ پروت کو دیکھی پھر بدھی رکھا سے گیو جنا بنی اور آخر میں بدھ پروت پر پہنچی تو دیدون میں ویاپار میں اتار چڑاپ کئی پریورتن آپ نے پیرے کر لی ہوں گے لیکن انت میں آپ کا دور دیس سے جھوڑ کر کے ویاپار صحیح روپ سے پہنچے گا اس میں دیکھئے گا آپ کی بھاگ گی رکھا کو دیکھا دیتا ہوں اس کا بھی دیکھی چلا ایمان کیسے ہے یہاں سے یہ بھی نکلتی ہے اور اس میں سے ایک ساکہ جھوڑ کر کے دورستان سے جھوڑ کر کے یہاں پہنچتی ہے اگر اس میں سے ایک ساکہ کو دیکھے تو پھر یہ نکل کر کے سوریہ پروت کی طرف دیکھتی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں بار بار دکھلائی دیتا ہے دورستان 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 لیکن یہاں ایک یہ دوسری رکھا جو ہے یہ رکھا ہے آپ کے جیون میں اصلی رکھا ہے یہ رکھا کیا ہے جو ورطمان کی ہے میں سمجھتا ہوں قریب قریب دوہجار بیس کے آخر سے آپ پریاس کر رہے ہوں گے ویدے سے جڑنے کا ان سے جڑنے کا ان سے سپلائی کرنے کا یا کیسے ہی اور اس کے ایسا نہیں کہ آج سے ہی آپ کر رہے ہیں دوہجار بیس کے انت سے آپ نے شروعات کر دی ہوگی گتیب ویدیوں کی اور وہ گتیب ویدی اب آپ کے کامیاب ہونے والی ہیں یہ بہت اچھی رکھا آپ کو مل گئی ہے آپ کی بھاگیا رکھا کے روپ ہے ایک سائک رکھا اور لگ رہی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں پتنی سے بھی سہوگ مل جائے ایسا کہ سکتے ہیں تو چلیے جو بھی ہے وہ اصلی رکھا جو میں نے ادھرتی وہ آپ کو بتائی بھائی آئیے بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر سنسادن کے پر سے پہلے میں منگل رکھا کے بارے میں یہ رکھا آپ کے جیون میں اچھی رہی اس کی وجہ سے آپ آج تک اپنے جیون میں لگ بک پچاس ورس تک کسی بھی چیز میں ہمت نہیں ہارے اگر یہ رکھا نہ ہوتی تو اس سے پہلے آپ کے سنگرس میں آپ ہمت بھی ہار جاتے تو یہ اس طرح کی رکھا آپ کے پاس اب بات کرتا ہوں اس کے بعد شکر پر کی سنسادن کا شکر پر بہت اچھا ہے اور جا اچھی دکھائی پڑتی ہے اینرڈی اچھی دکھائی پڑتی ہے سنسادن بنا پائیں گے جن میں کوئی بھی شک نہیں ہے چر اتر سے بہت اچھے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دو مکی یہاں پر آپ کی رکھا آپ کے جیون میں پتنی سے سکھ سہے ہو پریبار سے سکھ سہے ہو کی رکھا اور یہاں کل ملا کر کے آئیو رکھا پہنچ گئی آپ کے جیون میں اسی پلس میں تو یہ اس طرح کی آئیو رکھا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کی جو جو گتی ویدیاں مجھ سے آپ پوچھنی ہیں میں دوسرے پروہ میں دیکھ لیتا ہوں کیا کا گتی ویدیاں کوئی رہ تو نہیں گئی ہے رکھاؤ میں تو یہاں جو جو چن آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں یہاں پر آپ کو کسی پرکار کی مچھلی کا چن بنانے کا پریاز کر رہے ہیں وہ مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دیتا تو ان رکھاؤں کا جکر بھی میں نے آپ کی دیون میں کر دیا ہے تو یہاں یہ اس کا بھی آپ مچھلی نہیں ہے دو سہہو گات مک رکھائی بہت ہیں سائیڈ کی رکھائی بھی ہے وہ بھی سہہو گات مک ہیں یہ شنک بھی ہے دوسرا شنک بھی ہے تو میں نے کل ملاکہ سب بتائے آپ کو سوال اب میں آپ کے سوال پر چلتا ہوں آپ نے پوچھا فورن سیٹیمنٹ کینڈ کین آئی سٹارٹ پھائی بزنیس ان کنیڈا سو پرسنٹ کیجئے اور سفلتہ بھی ملے گی دوسرا آپ نے پوچھا ہے سم ہاؤ وات ایور آئی پلان آئی گیٹ من تو چلیے آپ نے پوچھا سنگر سے دھن ملتا رہا جیون میں کوئی بات نہیں ہے وہ سب بیچ چکا ہے اس کی چنتہ مت کے لیے آگے کہ جیون کو جی جئے اور بیالیس ورس کے بعد کیسا ہے بہت اچھا ہے اپنے یوجنا کو صحیح طریقے سے بنا کر کے اور اس کے سفلتہ کے جھنگڑے گاڑ لی دیئے آپ نے کہا کہ میری بائیت کبھی اچھا کھاسا کسے ہو گئے کیا وہ میرے ساتھ ویدیس میں جا پائیں گی انہوں خریق کر پائیں گی یا تو ان کی جنم پتری بھید دیجئے یا ان کی اسطرے کا بھید دیجئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کو ویدیسوں میں بھی جا کر جو مل جائے گی کہ نہیں تو یہ ان سے پتہ لگے گا ان کے ہاتھ سے یا ان کی جنم پتری سے آپ نے کہا کہ میں پوجہ ارچنا اور کچھ منتر کی چیٹی کرتا چاہتا ہوں تو یہ میں بتا دیتا ہوں کیا کریں میرے اصاف سے آپ کی رنگ کوئی نہیں بیٹھتی آپ نے جو بھی پہن رکھی ہیں آپ کو سوٹ چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلی یہ پوکھراج پہن سکتے ہیں پنہ بھی چلیے چل جائے گا میرے اصاف سے نہیں چلے گا یہاں میرے اصاف سے پوکھراج چلتا کیونکہ اور کوئی رتن میں آپ کو سجیسٹ کر ہی نہیں سکتا تو یہاں پر آپ کو اپنی گرہنڈ سکتی اپنی اوڑ جا اپنے پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے انگوٹھیوں کی نہیں آپ کو ضرورت ہے پوجہ کی سب سے پہلے آپ کے اندر روزانہ آپ نے آجیون جو لیجئے نرمان منطر اوم آئیم حریم کلیم چاونڈائی بچے اس کا تین مالا کا جاب کریں گے تو بہت اچھا رہے گا اور وہ بھی ادی آپ رزراکش مالا سے کریں گے تو جاد اچھا ویسے کسی بھی مالا سے کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو پڑھنا ہے درگہ سفتتی کا دیوی کا بچ جو آپ کے جیون میں بادہ ہی نہیں آنے دے گا اور آپ کے جیون کی ترقی و نطیب بنے گی تو بس اتنا کریے اپنے جیون میں سکھ سرمتی کو پراب کریے نمشکال